تو ہی ہیلو گئیز میں ہوں آپ کا دوست وائل آئی فوٹوگرافی ارنو اور آپ دیکھ رہے ہیں وائل آئی فوٹوگرافی ارنو تو جیسا کی یہ ہمارا فائنل تھری پارٹ ہے تو ہم خطولی گیٹ سے آگے بڑھ چکے تھے جنگل کے انٹری لے چکے تھے کیا ہی پرکتی کے نظارے ہیں گئیز دیکھئے قدرت نے ابھی کیا ہی بنایا ہے نیشنل پارکس کو بس لو ہمیں دیری ٹیٹ ٹائگر دیکھ جائے ہم نے کئی ٹیٹ دیکھئے ہم کو تو دیکھئے گئیز انجوئی کریے سامر ڈیر دیکھ چکے تھے بہت سارے جنڈ میں تھے یہ سامر مطلب چیتل سے بڑے ہوتے ہیں یہ سامر ان کی سنگ نہیں ہوتی ہے گئیز تو دیکھیں یہ بہت بڑے سائز کے رہتے ہیں ہم جنگل میں اب ایک ہی چیز کو ڈھونڈا رہے وہ اے ٹائگر دھونڈتے 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 دھونڈ کے ہم دھونڈتے دھونڈتے گئیز ہم کو بہت دیز ہوتی تھی اور ہم کو اب کچھ دکھا بھی نہیں تھا پر دکھنے والا تھا کچھ جنگل میں ایک چیز تو ہے اگر آپ کسی چیز کو وہاں سمجھنا چاہتے ہیں اسی سمیں کچھ ایسی حلچل ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پاکتے ہیں یہ دیکھئے گائز یہ ہے مونہ لیزار جس کے چھایاں دیکھ لے انسان کہتے ہیں چھایاں دیکھ لے تو انسان مر جاتا ہے یہ دیکھئے گائز اچھے تکڑے بائیسن ہیں یہ بائیسن پل کے پاس گھونتا ہے باندھاوگر نیشنل پارک کے کبھی آپ دیکھتے دیکھتے آئیے کہ آپ کو یہ بائیسن دیکھ سکتا ہے یہ اندر بھی آ سکتا ہے مطلب کانہ میں بائیسن ہیں یہاں پر بھی ہیں تو گائز ہم کو دیکھ چکا تھا تائگر تو دیکھئے گائز ویڈیو بجرنگ نام تھا تائگر کا دیکھئے گائز یہ فل سائز کا ٹائگر ہے ہم کو ویٹ کرتے کرتے دیکھ چکا تھا دیکھئے گائز تو گائز یہ ہی تھا آج کا ولوگ اچھا لگا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھئے ولوگ